بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابو عبداللہ یہ کتاب تاریخ مسعودی ایک کوفی شخص اونٹ پر سوار ہو کر دمشق میں داخل ہوا تو دمشق کا ایک آدمی اس سے علج پڑا اور کہنے لگا کہ یہ میری اونٹ نہیں ہے ان دونوں کا معاملہ معاویہ تک پہنچا دمشق کے آدمی نے پچاس آدمی شہادت کے لیے پیش کیے تو معاویہ نے کفی کے خلاف فیصلہ کر دیا کفی نے معاویہ سے کہا یہ اونٹنی نہیں یہ تو اونٹے معاویہ نے کہا جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ نافذ ہو چکا ہے پھر بعد میں کفی کو کفیہ طور پر بلا کر اسے اونٹ کی دگنی قیمت دی اور اس سے اس نے سلوک بھی کیا اور اسے کہا کہ یہ بات حضرت علی تک پہنچا دو کہ میں ایسے ایک لاکھ آدمیوں کے ساتھ ان سے جنگ کر رہا ہوں جو اونٹ اور اونٹنی کے درمیان تمیز نہیں کرتے اور ان کی اطاعت کا یہ عالم ہے کہ میں نے انہیں بودھ کے روز جمعہ کی نماز پڑھا دی یہ کتاب تذکرت الخواس مولفے کتاب کہتا ہے کہ اہل شام معاویہ کی اندھی اطاعت کرتے ہیں اور وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ صفین کی طرف جادے وقت جمعہ کی نماز بودھ کو پڑھا دی اور کہنے لگا کہ ہم مجبور ہیں